اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ سیون اور میں ہوں ناجے اشر سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر پیناما کا ہنگامہ احتساب کی صدائیں وزیر اعظم نے کمیشن کے قیام کے لیے سپریم کورپ کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا اب سے کچھ دیر کے بعد ایک بار پھر قوم سے مخاطب ہوں گے پیناما لیکس کی تحقیقات حکومت کمیشن بنانے کو تیار خد و خال کیا ہوں گے ابحام برقرار کیا اپوزیشن کے مطالبات پورے ہوں گے اور وزیر اعظم نے خطاب میں تانے دیے یا اپوزیشن کو برا بھلا کہا تو اس کا جواب ملے گا پیپلز پارٹی کے کمر زمان کائرہ نے خبردار کر دیا احتساب احتساب اور بس احتساب پاک پوچ کی جانب سے خود احتسابی کے عمل کے آغاز کے بعد ہر طرف سے احتساب احتساب کی صدایں آ رہی ہیں ایسے میں حکومت پر پیناما کے ہنگامے کا دباؤ بھی مزید بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب ایک ہی ماہ میں دوسری بار قوم سے خطاب پر مجبور ہوئے ہیں وزیر اعظم کے ان دو خطابات کے درمیانی سفر پر ہم نظر ڈالیں تو ان سترہ روز نے ملکی سیاسی منظر نامے کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے فرینڈلی اپوزیشن سمجھی جانے والی پیپلز پارٹی انفرینڈلی ہو گئی پی ٹی آئی نے تو جیسے موقع کی تاک میں وہ تھی دونوں ہی اپوزیشن جماعتوں کو پینامہ پر جم کر ہنگامہ کرنے کا موقع مل گیا پیپلز پارٹی نے اس معاملے پر پہلے انٹرنیشنل آرڈٹ پھر عدالتی کمیشن اور پھر پارلیمانی کمیشن کے مطالبات رکھے ہیں لیکن پی ٹی آئی چیف جسٹس کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن کے قیام پر ڈٹی رہی ہے اب خبریں یہ ہے کہ حکومت نے آخر کار کمیشن کے قیام کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ حکومتی درخواست قبول کرے گی اگر سپریم کورٹ نے یہ درخواست قبول کر لی تو کمیشن کے خد و خال کیا ہوں گے کیا کمیشن کی سربراہی خود چیف جسٹس سپریم کورٹ کریں گے کیونکہ پیپلز پارٹی تو فورنزک آرڈٹ کے ساتھ کسی حد تک حکومتی فیصلہ جو ہے اس سے مراتی ہے مگر پی ٹی آئی کے تیور کچھ ٹھیک نہیں ہے اس حوالے سے شاہ محمود قریشی نے آج میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کیا کہا آپ کو یہ سنواتے ہیں اس میں منیق کی قیادت دکھانے کا کمیشن ضرور بنانا چاہتی ہے وہ عشق شوئی ضرور کرنا چاہتی ہے لیکن وہ کوئی ایسا کمیشن یا ایسا بااختیار کمیشن اور اس کے ساتھ جو فورنزک آرڈٹ کی ہم شرط لگا رہے ہیں وہ نہیں چاہیں گے کوئی نتیجہ نکلے شاہ محمود قریشی کا یہ لب اللہجہ آپ نے دیکھا اس لب اللہجے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی چیف جسٹس کی سربراہی سے کم پر ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو کیا حکومت ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرے گی اور اگر حکومت نے ایسا نہیں کیا تو تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی انہی سوالات کے جوابات ہم جانیں گے پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف اور پی ٹی آئی کے رہنما محمود الرشید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اس کے علاوہ ٹیلی فون نائن پر ہمیں جوائن کریں گے آئی سی آئی جے کے رکن اور سینئر صحافی آمیر لطیف صاحب جو پینامہ لیکس کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کے رکن بھی ہیں لیکن پہلے ایک بریک دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ سیون ویلکم بیک پینامہ لیکس پر بدلتی ہوئی ملکی سیاسی صورتحال اور اب سے کچھ منٹس کے بعد ہی وزیر آزم قوم سے خطاب کرنے والے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمود الرشید صاحب رینما پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ سینئر صحافی آمیر لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا محمود الرشید صاحب آپ یہ کہئے گا کہ وزیر آزم پھر آج ایک بار قوم سے خطاب کرنے والے ہیں پینامہ لیکس کا دباؤ ہے آپوزیشن کی بہت بڑتی ہوئی سرگرمیاں ہم نے دیکھی پھر بلا امتیاز اعتصاب کا جنارہ لگا ہے آج کے خطاب میں کیا اعظامات کو مسترد کرنے کے علاوہ بھی کوئی اہم بات ہمیں نظر آئے گی وزیر آزم کی جانب سے میرا خانہ جیس ملک اس وقت ملک کے اندر جو فضاء بنی ہوئی ہے اور قوم کے ہر طبقے کی طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ وزیر آزم کا ایک طرح کا اعتراف تھا ان کے پہلے خطاب کے اندر آئندہ بھی میرا یہ خیال ہے کہ لگی بندی کسی بیٹی باتیں وزیر آزم کریں گے کوئی نگے کوئی نئی بات نہیں کریں گے اور اس معاملے کو طول دینے کی کوشش کریں گے چھیک ہے معاملے کو طول دینے کی کوشش کی جائے گی آمیر عطیب صاحب آپ نے بھی سنا آپ کا کیا خیال ہے کیا واقعی وزیر آزم کی جانب سے کسی قسم کی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئے گی کہ جس کے اوپر مسئلے کا حل نکالا جا سکے صرف طول دیا جائے گا کیونکہ وزیر آزم پچھلے کئی عرصے سے بڑے دباؤ کا شکار نظر آئے ہیں پیناما لیکس کو لے کر ایک مرتبہ پھر قوم کے سامنے آ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ خطاب میں کیا ہو سکتا ہے دیکھئے یہ جو طول دینے والی بات ہے میں اس پہ تو کوئی یہ تو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے میں یہ تو نہیں دوں گا لیکن میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے دیکھیں جو ہم اصل میں ایشو بنا رہے ہیں وہ شاید یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آفشور کمپنیز جو ہے وہ ایشو ہیں آفشور کمپنیز تکہ ہی کوئی ایشو نہیں ہے آفشور کمپنیز بالکل کانونی ہیں اصل چیز ترانزیکشنز ہیں اگر یہ ترانزیکشنز یہ پروف کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ ترانزیکشنز کرمنل ہیں یہ ترانزیکشنز الگوٹن منی ہے یا یہ ترانزیکشنز منی لانڈرنگ ہے تو پھر جو ہے وہ یہ نواز شریف صاحب ایک بڑی مشکل میں پھل سکتے لیکن میں پھر آپ کو بتاؤں کہ نہ تو چیف جسٹس اور نہ ہی جو ہے وہ لوکل کوئی کمیشن جو ہے وہ یہ کام سر انجام دے سکتا ہے یہ بہت ہی ٹیکنیکل کام ہے اور یہ ایک ورلڈ وائی ایشو ہے آمی صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ٹیکنیکل کام ہے اور جو کمیشن بنیں گے وہ یہ معاملہ حل نہیں کر سکیں گے یہی کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی آج بھی خوشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ چاہے وہ کمیشن عدالتی ہو یا پارلیمانی ہو لیکن فورنزیک آڈٹ کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ مطالبہ آج بھی دور آیا گیا ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جس کمیشن پر پی ٹی آئی بزد ہمیں نظر آتی ہے تو کیا آپوزیشن کی طرف سے یہ دونوں مطالبات آ رہے ہیں ان کو حکومت پورا کر سکے گی میرے خیال میں تو یہ معاملہ جا کے کہیں سیٹل ہوگا کہ اگر کوئی ایسا فرانزیک کمیشن کوئی ایسی فرم جو ہو وہ اس کو ہائر کریں کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کئی قانونی پیچیتی ہیں یعنی میں نے آئی سی آئی جے سے بھی یہ بات کی اپنے ہمارے سپروائزرز تھے اور جو ہمارے سینئرز ہیں ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ دیکھیں وہ کسی پاکستانی قانون کے تحت نہیں آتے نہ تو پاناما والے اور نہ ہی پاکستان والے جو ہے ان سے کسی چیز کا جیٹا یا کوئی چیز جو ہے وہ بانگ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے لوکل کمیشن یا ہمارے جو لوگ ہیں یا جو ججز ہیں وہ اس چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہیں کہ وہ ان ٹرانیکشن کی جو ٹریل ہے اس کو جو ہے وہ کچھ کر سکیں اور دوسری بات ہے کہ یہ جو آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کی پچھتی چاہتر سر سالہ تاریخ میں بہت ہی مشکل کام ہے کہ کسی اخلاف جو ہے وہ کرپشن کی کیسز جو ہے وہ پروو ہو سکیں تو یہ ایک معاملہ ایک لمبا عصہ ہے اور میں اس معاملے کو کم ات کم بھی ایک سے دو سال تک کا دیکھ رہا ہوں لیکن یہ معاملہ اتنا اہم ضرور ہے کہ وزیراعظم دو مرتبہ قوم کے سامنے آنے پر مجبور ہوئے محمود رشید صاحب پاناما لیکس پر کم کا اعلان تو بہت پہلے ہی ہو چکا تھا آپ نے پہلے خطاب میں کر دیا تھا وزیراعظم نے اس پر عمل ہونا بھی باقی تھا اس کے لیے دوسرے خطاب کی کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن جو کل ہم نے معاملہ دیکھا پاک فوج کی جانب سے کیا جانے والا اقدام جس میں خود احتسابی کی مثال پیش کر دی گئی تھی کیا ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے حکومت کی کیا اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے آرمی چیف کی طرف سے آج سے تین دن پہلے ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کڑے احتساب کی بات کی کرپشن کے خاتمے کی بات کی اور اس کے فوراں بعد کل جو ہے دو تین دن کے وقفے سے انہوں نے یہ احتساب کا عمل خود اپنے ادارے سے شروع کیا اور یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں لینڈ مارک ایک ان کا اقدام ہے جس کی مثال جو ہے نا وہ تاریخ میں نہیں ملتی اب ظاہر بات ہے کہ یہ عموماً جو شیاسی ہمارے حکمران ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جی جج اور جرنیل جو ہے نا وہ اس احتساب کے کٹیرے میں نہیں آتے صرف شیاسدان جو ہے نا ان کو بار بار یہ کہا جاتا ہے تانے دیے جاتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب آرمی چیف سے کہ اس اقدام کے بعد بہت زیادہ ایک پریشر بلڈ اپ ہو گیا ہے اور اس میں اکراؤنس کی بورڈ تمام لوگ وہ پاناما لیکس ہو بہت شکریہ محمود رشید ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے پاناما لیکس پر اس پر ہمارے گفتگو کا سلسلہ جائی رہے گا یہاں وقت ہوا ایک بریک کا دیکھتے رہی ہے پاکستان اٹھ سیون وزیراعظم نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے اور ایک اہم اعلان جو انہوں نے آج کیا وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس کو وہ خط لکھیں گے کہ وہ کمیشن تشکیل دیں تاکہ حکومت کی جو شفافیت ہے اس کی انتہا دیکھ لی جائے اور کمیشن کی جو بھی سفارشات ہوں گی اس کو وزیراعظم نے کہا کہ وہ قبول کریں گے وزیراعظم نواز شریف کا آج ہونے والا یہ دوسرا خطاب پین ایما لیکس کا معاملہ اور اس دوسرے خطاب میں انہوں نے سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن کی تشکیل کا فیصلہ کر لیا ہے پہلا خطاب ہم نے دیکھا اسی ماہ جب انہوں نے کیا تھا تو اس میں کمیشن کا اعلان کیا گیا تھا تاہم اس کمیشن کی سربراہی کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ریٹائر جج ہوگا سپریم کورٹ کا جو کہ اس کمیشن کی سربراہی کرے گا لیکن آپوزیشن کی طرف سے آنے والا دباؤ اور پیدر پہ جس طرح کی کاروائیاں ہوتی رہیں جس طرح سے آپوزیشن کی جانب سے مطالبات آتے رہے وزیراعظم نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو وہ خط لکھیں تاکہ وہ کمیشن تشکیل دیں اور جو بھی سپارشات ہوں گے اس کمیشن کی وزیراعظم نے یہ کہا کہ اس کو وہ قبول کریں گے بہت ہی اہم اعلان وزیراعظم کی جانب سے لیکن اس اعلان ہی یہ خبریں میڈیا میں آ چکی تھی اور یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وزیراعظم کی جانب سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا جائے گا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا جانا تھا اور اس کی خبریں پہلے ہی میڈیا میں آ چکی تھی تو اس کا اعلان وزیراعظم کو کرنے کی کیوں ضرورت پڑی اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات جس پر انہوں نے بات کی ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ سوالات بھی اٹھائے جہاں کچھ حلقوں کو تنقید کا نشانہ بنایا پینامہ لیگز کا یہ معاملہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان چلنے والے یہ معاملات ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کریں لاہور کے برو چیف انوار حاشمی انوار آج وزیراعظم نے جو خطاب کیا جو مکمل طور پر خطاب کا مطن تھا اس کے اندر آپ کے سمجھنے کوئی اہم بات نظر آتی ہے اور اس سے نون لیگ کی جو اسٹریٹیجی ہے وہ کہیں سے بدلتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ جو آخر میں اعلان کیا گیا وہ تو وہی تھا جو اس سے پہلے میڈیا میں آ چکا ہے کہ چیف جسٹریز کی سروراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو آپ جی بالکل میں اب تک وزارت عظمہ کے جتنے بھی دور وزیراعظم کے گزرے ہیں اس میں تقریباً تمام ان کے خطابات جو ہے وہ ہماری نظر میں ہیں تو میں ذاتی طور پر یہ سمائیتا ہوں کہ یہ خطاب امپورٹنٹ تھا اور اس خطاب کو میں کمپیر کروں گا انیس سو نوے کی دہائی میں جب وہ پہلی بار وزیراعظم بنے اور صدر عصاق کا دور تھا تو ان کا ایک خطاب بڑا مشہور ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور میں اسطیفہ نہیں دوں گا ایک خطاب اس تناظر میں اور یہ موجودہ خطاب اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ دونوں ملتے جلتے خطاب ہیں ایک تو پوائنٹ اس کا جی ہے کہ کرپشن کے الزامات اور دباؤن کا بالکل نظر آ رہا تھا تیسری بار جو انہوں کی کمیشن کی ہے یقینا انہوں نے پہلے ہی یہ گنجائش رکھی تھی کہ ریٹائر جج کا ایشو دے کر اپوزیشن کا جو پریشر ہے وہ انہوں نے برداشت کیا اور اس کے بعد انہی کے مطالبے کو ان کے کوٹ میں پھینک دیا اور چیف جسٹس کی طرف رجوع کیا ہے اور اس کے علاوہ تیسرا اس خطاب کا امپورٹنٹ پوائنٹ جی ہے کہ وزیراعظم بڑے اپنے موقف میں بولڈ نظر آئے ہیں بولڈ اسسنس میں نظر آئے ہیں کہ انہوں نے فریقوں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے ایک موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے اشارے دیئے ہیں ایک امران خان امران خان کی تحریک جو ان کے خلاف چل رہی ہے اس کی طرف اشارہ کی ہے اور تیسرا مشرف جو دور تھا اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو جو ہے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے امران آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تنقید کا رکھ ان کا میڈیا کی طرف بھی تھا جہاں یہ تمام اناثر تھے وہاں میڈیا کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ کوئی بھی خبر دیکھنے سے پہلے کچھ کہنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لیا کریں اور اس کے لئے انہوں نے قرآن پاک کا حوالہ بھی دیا ہے جی بالکل دیکھیں تمام تر دباؤ جو کہ وزیراعظم کی طرف آ رہا ہے یقیناً اپوزیشن کے جتنی پارٹیاں ہیں اگر وہ الزامات لگا رہی ہیں تو وہ میڈیا کے ذریعے لگا رہی ہیں جس کی وجہ سے وزیراعظم بالکل ٹینس نظر آ رہے تھے اور کئی دنوں سے وہ ٹینس ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے میڈیا کو ایک میسج دیا ہے اور ان سے ایک قسم کی وہ سخت الفاظ میں بھی بات کی ہے اور ان کو ایک تلقین کرنے بھی کوشش کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم کا آج کے خطاب سے زیادہ امپورٹنٹ کل کا بیان تھا جب انہوں نے اپنی کیابنٹ کے اجلاس کے بعد ایک میسج دیا تھا جب فوج میں اتصاب کا عمل شروع گا تو وزیراعظم سے کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن انہوں نے ایک میسج دیا کہ ماضی میں بھی ہمیں ہمارے اتصاب ہوتے رہے ہیں اور ہم شفاف ہو کر نکلے تھے ٹھیک ہے انوہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں آمیر حمد خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا آمیر صاحب آج وزیراعظم نے وہ اعلان کر دیا جس کا اپوزیشن انتظار کر رہی تھی پی ٹی آئی وزیراعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس کو وہ خط لکھیں گے کہ وہ کمیشن تشکیل دیں اور اس کے بعد جو بھی سپارشات ہوں گے اس کو وہ منظور بھی کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے نون لیک کے حکومت جو ہے وہ مسلسل دباؤ میں رہی ہے پیناما لیکس کے بعد اس اقدام سے کیا اپوزیشن کو سیٹسفائے کر پائے گی کیونکہ پیپلز پارٹی کے تو کچھ اور مطالبات ہیں ناجیہ اس سے قطع نظر کے کون سی سیاسی جماعت کے کیا مطالبات ہیں میں اس لیے یہ نہیں سمجھتا کہ آج کے اعلان کے بعد وہ اپنی سیاسی اپوزیشن کو مطمئن کر پائیں گے کیونکہ اس میں دو آپ کو جو آج کی تقریر ہے اس کے اندر آپ کو دو بنیادی چیزیں نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ اگر ایک مہینے کے اندر کسی بھی ملک کے سربراہ کو حکوم کے سربراہ کو تین دفعہ عوام سے خطاب کرنی پڑے تو وہ اس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بنیادی خرابی ہے اور معاملہ بہت پسند جیتا ہے تو ایک تو انہوں نے ساری قوم کو یہ بتا دیا ہے کہ ایک مہینے کے اندر تین دفعہ مجھے آپ سے براہ رات خطاب اس لیے کرنا پڑا ہے کہ معاملات کافی خراب ہیں اور آپ سے بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو جن طریقے سے ان معاملات کو سمالا جا سکتا ہے وہ طریقے شاید جو ہے وہ اب ان کے لیے کافی نہیں رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کی تکنیر اور یہ تین دفعہ ایک مہینے میں عوام سے براہ رات خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے انہوں نے اپنے آپ ان کی جو ایک جمہوری عمل کے ساتھ لا تعلقی ہے اس کا انہوں نے ایک طرح سے اظہار کیا ہے کہ اگر آپ ایک پرائی منسٹر ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک پارلیمنٹ ہے تو یہی ساری باتیں اگر آپ پارلیمنٹ کے پیچھ میں کرتے تو شاید معاملات جتنا خرابی نہ ہوتا بلکل آمیر صاحب یہ تنقید بھی مسلسل کی جا رہی ہے کہ اتنی مرتبہ تو وزیراعظم قومی اسمبلی میں نہیں گئے وہاں جا کر خطاب نہیں کیا جتنی مرتبہ ٹی وی پر آ کر قوم سے خطاب کر دیا ہے آج کا وزیراعظم کا یہ خطاب اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہوئے سے اقتدار کی خاطر ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری ایسے ایلیمنٹس ہیں اناثر ہیں جن کے اوپر جن کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی تھی اس کے اندر آپوزیشن بھی تھی اور پھر میڈیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف یہ اعلان کرنے کے بعد دباؤ سے باہر نکل سکیں گے اس اعلان کے بعد آج کی قوم سے خطاب کے بعد ان پر جو پریشر ہے نا ناجیا میرے خیال میں اس میں اضافہ ہوگا اس میں کمی نہیں ہوگی اور یہ بالکل اسی وجہ سے جو کہ آپ نے تمام ابھی باتیں کنی کہ انہوں نے ہر کے لیے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اقتدار کی حوض کی خاطر ملک کو غیر مستقم کھا رہے ہیں بات یہ ہے کہ کسی بھی آپ کسی اور ملک میں یہ بات نہیں سنیں گی کہ اگر کوئی حکومت مشکل میں ہو تو وہ یہ کہے کہ اگر ہم جائیں گے تو ملک غیر مستقم ہو جائے گا اور کسی وزیر آزم کا ایک منتخب وزیر آزم کا اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ عوام کے اندر اس کی کوئی خاص قبولیت نہیں ہوئی اگر کل وزیر آزم پارلمنٹ میں چلے جائیں اور وہاں یہی جو ساری باتیں وہ بہار عوام کے ساتھ کر رہے ہیں وہی بحث وہ پارلمنٹ کے اندر چھیڑیں تو اس سے تو ان کے اوپر جو دباؤ ہے وہ کم ہو سکتا ہے لیکن اس طرح کے خطاب وہ تین کر چکے ہیں تین اور بھی کر لیں تو دباؤ کم نہیں ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ امیر احمد خان صاحب آپ کا اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے رہنماء مراد سعید نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کا سٹانس بھی لے لیتے ہیں مراد سعید صاحب بہت شکریہ یہ کہیے گا کہ وزیراعظم نے اپنے خطاب میں پی ٹی آئی پر بہت تنقید کی بڑے بڑے حسابات بھی مانگے ہیں بہت سارے سوالات انہوں نے کیے ہیں کیا آپ لوگ آپ کی ڈیمانڈ تو پوری کر دی گئی لیکن کیا آپ لوگ ان سوالات کے جوابات دے سکیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دیکھیں ہم تو ہر سوال کا جواب دیتے ہیں اور دیتے آ رہے ہیں قوم اور پورا ملک اس وقت نواز شریف صاحب سے سوال کر رہا تھا کہ جناب وزیراعظم صاحب ہم نے مانا کہ آپ کا بچپن ان گلیوں میں گزرا ہم نے مانا کہ آپ نے انہی سکولوں اور کالجز میں تعلیم حاصل کی ہم نے مانا کہ آپ نے شادی آپ ہی کی لیکن سوال تو یہ تھے نہیں کہ آپ نے بچپن کیسے گزارا آپ نے شادی کا آپ ہی کی آپ ہمیں بتائیے کہ اتنے اساسے اور جو پاناما لیش میں بیلیوز آپ ڈالرس کے اور پاؤنس کا ذکر آ رہا ہے مختلف کمیوں کے نام آ رہے ہیں آپ کے سابزادوں کی جائیدادوں کا ذکر آ رہا ہے آپ اس کو جھٹلاتے رہے آپ کی سابزادی اس کو جھٹلاتی رہی لیکن پھر بھی آپ نے بعد میں آکے ان ساری چیزوں کو تسلیم کیا مانا لیکن چند ماسو مانا سوال جو ہیں اس کے آپ جواب دینے کی دینا چاہتی نہیں ہے پہلا سوال یہ ہے کہ جناب وزیراعظم صاحب یہ پیسہ کہا سے آیا یہ پیسہ پھر پاکستان سے کس طرح منتقر ہوا تیسرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے اس کو چھپائے کیوں اور اپنے اساسوں میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا ان سوالوں کی جواب پرائم منیسٹر صاحب نہیں دیے اور ہم نے ابھی تک جوڈیشل کمیشن یہ پرائم منیسٹر صاحب کو آپ نے سنا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خط لکھیں گے میں خط لکھوں گا انہوں نے ابھی تک ہوتا یہ کی باقی دنیا میں جب ہم یعنی کہ مراسی صاحب ابھی بھی آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں پی ٹی آئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے حالانکہ